مصیح خدامن میں زباریہ کنزہ کا آپ سب کو سلام تیرہ اکتوبر بدھ کا دن ہمارے لئے آج کے تلاوت جیل مقدس با مطابق مقدس لوکا اس کا گیاروہ باب بیالیسویں آیت سے لے کر چھالیسویں آیت تک مگر اے فریسیو تم پر افسوس کہ تم پودینے اور صداب اور ہر ایک ترکاری پر دے یقی دیتے ہو لیکن انصاف اور خدا کی محبت سے کنارہ کرتے ہو چاہیے تھا کہ انہیں کرتے اور انہیں بھی نہ چھوڑتے اے فریسیو تم پر افسوس کہ تم عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں کور نشات پسند کرتے ہو تم پر افسوس کیونکہ تم پوشیدہ قبروں کی ماند ہو آدمی ان پر چلتے ہیں اور جانتے بھی نہیں پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں اے مسیح تری ستائش ہو آمین باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین خوشپر سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے مسیح خداون میں میرے عزیز باہیوں اور بہنوں آج کی پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کے رومیوں کے نام خط کے دوسرے باپ کی پہلی گیارہ آیات ہیں ایدنامہ جدید میں رسولوں کے عمال کے بعد رومیوں کے نام خط کو پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے اس لیے نہیں کہ یہ خط تاریخی لحاظ سے پہلے کلم بند کیا گیا بلکہ اس لیے کہ اپنے موضوع مضمون اور تعلیمات کے باعث سب سے اعلیٰ و افضل خط ہے اس خط کے دو بڑے حصے ہیں پہلے گیارہ ابواب میں اقائد اور تعلیمات موجود ہیں جبکہ آخری پانچ ابواب میں عملی باتوں کی تعلیم اور تلقین پائی جاتی ہے خدا کے عدل کے سامنے یہودی اور غیر قوم سب ایک ہی سطح پر کھڑے ہیں مقدس پالوس رسول نے غیر قوم کی ایک سیاہ تصویر پیش کی تھی جیسی یہودی پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے مگر مقدس پالوس رسول یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ خدا یہودیوں اور غیر قوم دونوں کے خلاف کاروائی عدل کے اصولوں کے مطابق کرے گا تو جو دوسروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا ہم بھی کبھی کبار اپنے گریبان میں نہیں جانکتے بلکہ دوسروں کو قصوروار گردانتے ہیں جو دوسروں کو سکھاتے ہیں خود ان پر عمل نہیں کرتے یہودی گیر قوم والوں کو بڑا حقیر سمجھتے تھے حالانکہ وہ خود بھی بد کردار تھے مقدس پالوس رسول یہ ثابت کرتا ہے کہ جس خدا سے ہمارا تعلق ہے وہ صادق اور راست خدا ہے خدا کی مہربانی سب انسانوں کے لئے یقصہ ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی توبہ کی نوبت تک پہنچے وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا خدا ان لوگوں پر رحم کر کے خوش ہوتا ہے جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہتے ہیں نیکی کو صرف جاننا اور نیکی کرنے کا وعدہ کرنا ہی کافی نہیں بلکہ لازم ہے کہ ہم نیکی کریں اور نیکی کرنے میں ہمیشہ ثابت قدم رہیں نیکی کرنے والوں کو خدا عبدی زندگی عطا کرے گا خدا کے ہاں کسی کی طرف داری نہیں خدا انسان کے ظاہری پن کے مطابق نہیں بلکہ اس کی اصل حالت اور مزاج کے مطابق اسے نجات دیتا ہے عزیز مومنین آج کی پاک انجیل مقدس لوکہ کے مطابق انجیل کے گیارمیں باب سے لی گئی ہے مقدس لوکہ انجیل نویس مقدس پالوس رسول کی بدولت دائرہ مسیحت میں آیا تھا یسو مسیح نے فریسیوں کو جھڑکا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زور دیتے ہیں مگر جو شریعت کی اہم باتیں ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں وہ جو حکم دینداری کی بنیاد اور نہائیت ضروری ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے تم خدا کی محبت اور انصاف سے گافل ہو تم عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بزاروں میں سلام چاہتے ہو یسو مسیح ان کی ریاکاری پر انہیں ملامت کرتا ہے تم ان پشیدہ قبروں کی مانند ہو جن پر آدمی چلتے ہیں اور ان کو اس بات کی خبر نہیں ایسی قبریں جن پر گھاس اگی ہوتی ہے نظر نہیں آتی اس لیے ان پر چلنے والے لوگ شرعی طور پر ناپاک ہو جاتے ہیں شریعت کے مطابق قبر کو چھونے والا ناپاک ہو جاتا تھا یہ فریسی باطنی طور پر بدی سے بھرے ہوئے تھے جیسے قبر گلے سڑے مواد سے بھری ہوتی ہے یسو مسی نے فقیوں اور شرع کے عالموں کے خلاف گواہی دی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شریعت کی تشریح اور وضاحت کرنا ہماری ذمہ داری ہے جیسے فریسی سمجھتے تھے کہ اس پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے علماء شرع میں سے کسی نے یسو مسی کی باتوں پر ناپسندید کی ظاہر کی جو یسو مسی نے فریسیوں کے خلاف کہی تھی اے استاد ان باتوں کے کہنے سے تو ہمیں بھی بے عزت کرتا ہے یسو مسی نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا تم پر افسوس کیونکہ آدمیوں پر وہ بوجھ لادتے ہو جو ان سے اٹھائے نہیں جاتے دراصل خدا اندیس مسی ظاہرداری اور نمود و نمائش کی نفی کرتا ہے عزیز مومنین آئیں آج خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں یہ فضل بکشے تا کہ ہم رحم کے کام کریں نیز اپنے آپ کو تبدیل کریں اور یسو مسی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اولیت نہیں اسی مسی ہمارے خدا مند کے وسیلے سے آمین